سلام دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستانی میڈیا میں آپ کے شاہد کامران بسفی ویدھان صفات شیطر کے اشورہ گاؤں میں ایک شام محبت کے نام اور انڈیا مشاعرہ و کمی سنویلن کا آئیوجن ہوا جہاں ہندوستان کے مشہور شورہ و شاعرات میں شامل شبینہ عدیب جوہر کانپوری سبا بلرانپوری حاشم فیروز آبادی شاداب حسین، الٹاپ زیا اور آسف ہندوستانی وغیر کے نام قابل زکر ہیں پروگرام کے آئیوجک امتیاج نورانی، شیئرمن کرپس ہسپیٹل اور کانگریس کے قداور نیتا تھے جہاں بطول مک اتیتی بیہار کانگریس ادھیاکس ڈاکٹر اکیلیز پرشاہ سنگھ اور سرپرست پروگری راج منتری ڈاکٹر شکیل احمد کے علاوہ پروب منتری علی اشرف فاطمی اور پروبیدھائیق فراج فاطمی وہاں انے نیتاگن موجود تھے اس پروگرام میں بیہار کانگریس ادھیاک سمیت سبھی نیتاگن اور قویتریوں کا والیانہ استقبال کیا گیا بیاتر ہے کہ اس پروگرام میں لگ بھگ پچاس ہزار کی بھی موجود تھی دیکھئے یہ ریپورٹ ہمارے سرپرست مشاہدہ بسٹری کے کئی پارٹ کے رہے مدھائے بیہار سرکار کے منتری بھارت سرکار کے پورپری منتری ڈاکٹر شکیل احمد ساتھ میں ہمارے دوست جناب فراج فاطمی صاحب دربھنگا سے رہے ہمارے عبیب ورطمان ادھیاک آدھر جی سیداران چودری جی ہمارے نوٹیہانی سے زرہ پرشد ادھیاک اے بوم زرہ ادھیاک اس کے علاوہ ہمارے پرکھن ادھیاک ہمارے مدوبنی جلا کے بیہار پردیش آدھر نیم ملت رحمانی بھائی اور ہمارے ساتھ سبختی پرگلہ ادھیاک ابو طبیب بھائی اور بھی ہمارے بہت سارے گیس میں تمام لوگوں کا آج کے کارچ کرم میں اس مشاعرہ ایبوم قوی سمیلن میں تہہ دل سے شکریہ اور دھنیواز کرتا ہوں آج یہ بہت میرے لئے بڑے خوشی کی ہے کہ میں اسی ملتی میں پڑا پڑا ہوں یہی جن لیا اور اپنے جن مستان پہ ہی ایک کارچ کرم کرنے کا موقع میرا جس میں میں بہت تہہ دل سے دھنیواز کرتا ہوں تمام ہمارے گارجین خاص کر بیہار پردیش کمیسی کمیٹی کے یا دھیاکش آدھنی اکلیت پرشاد سنگی کا ساتھ ساتھ ہمارے سرپرست مشاعرہ اور گارجین دہے ہمیشہ سے ڈاکٹر شکریہ احمد صاحب کا جو بہت نیتی وقت کو نکال کر کے انہوں نے یہ موقع مجھے دیا آج ہمارے مہمان بڑھ کر کے آئے ہیں میں بہت تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ابھی ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آر گارجین ہمارے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں آدھرنی پورکیدری منتری پورک شکشہ منتری آدھرنی علی اشرف پاتنی صاحب کی گاڑی میں دیکھ رہا ہوں میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور دھنجوات کرتا ہوں کہ وہ پروگرام میں میرے تشریف لائے ہیں میں چاہوں گا کہ علی اشرف پاتنی صاحب آ جائے ان کا سواغت کرنے کے بعد ہی پھر میں آگلی تفریر شروع کروں اگر اجازت ہوں ادھرنی جی کا تمہاں ان کا سواغت کے لئے میں نیچے اتر جاؤں ہمارے بیچ میں بھارت سرکار کے منتری رہے علی اشرف پاتنی صاحب اس کچکرم میں پہنچ چکے ہیں میں میں آپ ساتھیوں سے نو زوان ساتھیوں سے اخواست کر کے میں بجائش کروں گا کہ جب ہمارے نیتا منچ پر آئے تیک بار چوڑ در تالیوں کے ساتھ آپ ان کا سواغت کریں ہمارے بیچ میں ماننی آیا بھارت سرکار کے پر کندریہ منتری رہے علی اشرف پاتنی صاحب ایک بار چوڑ در تالیوں کے ساتھ آپ ان کا سواغت ابھی اندل کریں میں کھرش کرم کیا ہو جات بھائی انتیار نورانی صاحب سے میں نے وزن کروں گا کہ انگوست ایوان میمنٹو دیکھ کر کہ آپ ان کا آپ ماننی آئے علی اشرف فاتنی صاحب کا سواغت کریں ابھی نندن کریں ہمیشہ ان کی سرپرستی بھائی انتیار نورانی صاحب پہ رہتی ہے یہ آپ تمام لوگ چاہتے ہیں ایک پر جوڑ دار تالیوں کے ساتھ آپ سواغت کریں میں بنا نمیدن کرتا ہوں بھائی انتیار نورانی صاحب سے کہ آپ سواغت بھاسک کنٹیلیو گئے یہ کچھ لامنے کے لیے میں رکھا تھا آپ میں سواغت بھاشن مین ابھی ابھی اگر شفاتنی صاحب جو بھارت شرکار کے کوئی چچھا منتری رہے ان کا آج میں ہوا اب میرے تمام اہمان کے لیے میں سواغت بھائی انتیار نورانی کرتا ہوں اور آج جو بسکی بلوک یا بسکی دخان سبھا کے لوگ پاسپورٹ سے یہاں زیادہ موجود ہیں اس کے علاوہ دربنگا مدیبنی بہت سارے لوگ آج اس کانکہ میں آئے ہیں میں ان تمام لوگوں کا تحضر ان سے شکریہ اور ذہنواد کرتا ہوں یہ شرط میں بتایا آپ کو کہ میرے لئے بہت بھی پشکسمتی کا ہے کہ میں آپ سے گاؤں میں ایک پرگرام کر رہا ہوں میں نے خود شکشہ کے چھتر میں ایک بڑا کام کیا ہے نہ کہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے مختلف خطے میں کام کرنے کا موقع میرا مشکل میں سماج کے بیچ کافی دنوں سے رہا ہوں جس کی جیتی جاگتی مثال ڈاکٹر شکیل احمد ہے جو پہلی بار جب یہاں آئے تھے تو میں ووٹر بھی نہیں ہوا کرتا تھا میری عمر اتنی نہیں تھی کہ میں ووٹ کیا کرتا تھا ووٹ کر پاتا ان کے تیسرے ایلیکشن میں مجھے ووٹ کرنے کا موقع ملا اتفاق سے میں آج تک کانگریس پارٹی کے علاوہ کبھی ایک ووٹ تک ہم نے دیا ہوگا میری عمر لگ بک سہ تالیس سال ہو گئی ہے لیکن میں نے کبھی کانگریس کے علاوہ کسی پارٹی کو ووٹ نہیں کیا ہوگا تو مجھے بڑا فخش رہے کہ آج کانگریس پارٹی کے پردیش ادھیاکش میں تو ابھی موجودہ ادھیاکش سہین ساتھ ساتھ ڈاکٹر شکیر احمد آپ لوگوں کو بتا ہوگا کہ پور پردیش ادھیاکش بھی رہے ہیں بیار پردیش کانگریس کمیٹی کے تو میرے لیے یہ گورت کی بات ہے ایک کانگریس پارٹی کے کارٹ کرتا ہے کہ یہ گورت کی بات ہے کہ دو دو پردیش ادھیاکش ایک ورطمان آردھپور ادھیاکش کے ساتھ میں دھمت کر رہا ہوں بولنے کی مجھے یاد ہے کہ پہلا جب الیکشن لڑے تھے یہ تو میں تھوڑا تھوڑا بولنا سیکھ رہا تھا کانگریس پارٹی کے بارے میں پڑھا لکھا اس کے بعد مجھ کو لگا کہ کانگریس کے ساتھ ہی ہمیشہ کام کرنا چاہیے اور سیاست کی پہلی کہیں جب میں نے شروع کی تو میں شکردار ہوں آدھرنی سونیا گاندھی جی کا آدھرنی رہون گاندھی جی کا بیہار پردیش کانگریس کمیٹی کا خاص کر اس وقت کے نیوٹمان ادھیاکش آدھرنی مدن مہنجھہ جی کا کہ انہوں نے مجھ کو سرہا اور اس سمیں مجھ کو کانگریس پارٹی نے چناؤ لڑنے کے لیے ایک پرمیشن دیا اور کانگریس پارٹی کا میں کانڈیڈیٹ بن کے دربانگا وزانت پرشت سیچونسی سے ڈڑا تو مجھے کانگریس پارٹی نے جو انسان مجھ پہ کیا ہے کانگریس پارٹی کا جو مجھ پہ کرم رہا ہے میں کبھی اس کو بھولا نہیں سکتا میں کبھی اس کو بھول نہیں سکتا میں بچپن سے میرے رگوں میں مجھ کو لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی کا خون دور رہا یہ لگتا ہے مجھ کو اس لیے کہ کانگریس کی آڈیا اور آڈیالوجی کو ہمیشہ میرے دھر والے نہیں بلکہ پورا خاندان اس کو ایکسپٹ کرتا تھا مجھے یاد ہے کہ جب آدھرنیرے ڈاکٹر شکیل احمد بیدھام سبا کا چناؤں ہار گئے تھے تو میرے گھر میں تین دن تک کھانا نہیں بنا تھا صرف اس لیے کہ کانگریس کی ہارا ہے ڈاکٹر شکیل احمد جب ہارے تھے تو اس لیے کانگریس پارٹی کے لیے میں ایک سچا سبائی ہوں میں کانگریس سے کسی بات میں نہیں ہوں ابھی لیکن کانگریس پارٹی کا ایک کانچ کرتا جب سے تھا آج تک میں کچھ دنوں کے لیے بیہار پردیش مانیٹری دیپارٹمنٹ میں آج سے پروکتہ رہا آج سے لگوک 15 سال پہلے لیکن اس کے بعد آج بھی میں صرف میمبر ہوں کسی پت پہ نہیں ہوں کانگریس پارٹی کے اس کے باوجود میں کانگریس پارٹی میں پچھلے 25 سالوں سے کام کر رہا ہوں میرے باپ دادا سبوں پہ دیکھتا میں نے کی کانگریس پارٹی کے ساتھ اس کو مٹایا جا رہا ہے اس کے ناموں پر مٹایا جا رہا ہے لیکن جو لوگ کانگریس پارٹی کے خلاف ہیں یا کانگریس پارٹی کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں مجھ کو لگتا ہے کہ ان کو یاد ہی نہیں ہے کہ دیش کا سب سے بڑا اسکتال بنانے والی پارٹی بھی کانگریس پارٹی ہے دیش کا سب سے بڑا انجنینگ کالک بنانے والی بھی کانگریس پارٹی ہے دیش کا سب سے بڑا مینجمنٹ کالنگ منانے والے بھی کانگریس پارٹی ہیں لیکن آج کنقید ہو رہی ہے کہ کانگریس پارٹی نے سب سر سالوں میں کیا کیا بہرحال یہ چناوی بھاشن کا وقت نہیں ہے اس لیے میں چناوی بھاشن نہیں کروں گا میں دو چار منٹ آڈ لے کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا میں آج اپنی عوام جو تورے دربنگا مدوباری صلاح کے لوگ ہیں دربنگا میری پورے کونسٹیچونسی رہی ہے ویڈان پوریشن میں اور بس بھی جہاں میں ہوں وہ میرا گھر ہے میں اپنے بارے میں بتا دوں اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ شیر و شاہری کا دور شروع ہوگا اور ہمارے بڑے پیمان بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کی باتیں سنیں گے ہم لوگ میں نے ایڈیوکیشن پر میں نے کہا تھا کہ میں نے تعلیم کے خدا کے صرف اندوستان بلکہ پوری دنیا میں کام کیا ہے میں ایک بات کہوں گا کہ میری جو ایکسپرٹیز ہے وہ کیریئر کانسلنگ میں ہے یعنی کسی بھی دیش شہر محلے کو اگر ترقی کی طرف لے کے جانا ہے تو تعلیم بہت اہم چیز ہے ہم نے تعلیم کے شعبے میں پوری دنیا میں آزیا ایکاڈمی کانسلر کام کیا ہے میں ایکسپرٹ ہوں میں ہمیشہ کانسلیز ایڈیوکیشن کی کانسلنگ کی ساتھ ساتھ اس کے بعد مجھے موقع ملا تو میں نے کہی اسپتالوں کو اپنے آپ کو سٹارٹ کیا مجھے لگتا ہے کہ نورس انڈیا میں چین اوپ ہسپیٹل میں چوتھے یا پانچ میں نمبر میں میرا نام آتا ہے میں ابھی چار اسپتال چلا رہا ہوں مجھے فکر ہے کہ میں سہت کے شعبے میں کام کر رہا ہوں اور تعلیم کے شعبے میں کارگو کر رہا ہوں میں اپنی عوام کو ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ تعلیم کے شعبے میں اگر کسی قسم کا گوجی مشورہ مجھ سے لینا ہو تو میری ایکسپرٹیز ہی تعلیم پہ ہے میں ایڈیوکیشن ایکسپرٹ ہوں اور ایکاڈمی کانسلر ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ تعلیم پہ بھنی دنیا میں کام کر کے ایک تجربہ ہوا کہ ہندوستان میں جو سب سے لٹریٹ اسٹیٹ ہے وہ کیرالہ ہے کیرال اسٹیٹ کے لٹریسی کے ایک بھئی وجہ یہ رہی کہ وہ لوگ بہت ڈیڈیٹیٹڈ تھے لیکن انہوں نے جو تعلیم حاصل کی وہ بڑی سستی تعلیم کر کے پوری دنیا میں پھیلائیں ہوئے ہیں آپ لوگ جو ہندوستان یا ہندوستان کے باہر ملکوں کا سفر کیا ہوگا چاہے وہ ترقی یا آپ کا ملک کیوں نہ ہو میں نے دیکھا کہ ایک معمولی این ایم کی پڑھائی این ایم یعنی نرسنگ میں ڈپلومہ ہوتا ہے اس کی پڑھائی یعنی ایک لاکھ سوا لاکھ کس میں پڑھ کر کے پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے آسپتالوں میں کام کرتے ہیں تو مجھ کو میں بتا رہا ہوں کہ پالنے کے لیے بہت پیسے کی ضرورت نہیں ہیں ایک ویزن ہونا چاہیے ایک ویشن ہونا چاہیے تو میں دب لوگوں کو کہوں گا کہ میں کام کرنے آیا ہوں میں بچپل سے سماجی انجام دے رہا ہوں اگر ہمارے ضائع کمی کوئی ضرورت ہو تو مجھ کو ضرور یاد کریں تو میں اپنے ایک شیر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ جو ہمارے بیٹ آج بیٹھے ہوئے آدھانی ہیں دو دو پردیشہ دیکش ہے پور پردیشہ دیکش اور ورطمان پردیشہ دیکش ہے میں اپنی ایک شیر کہوں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا کہ دشوار کن رہ گزر جانتا ہوں میں دشوار کن رہ گزر جانتا ہوں میں آغاز کو انجام سفر مانتا ہوں میں اور مجھ کو کبھی نپیاس کی شدت ستائے گی کیونکہ پتھر نیچوڑنے کا ہنر جانتا ہوں میں ویسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر کے لئے تمام لوگوں کا شکریہ اور بھی نانت کرتا ہم آئے جو کسی بھی حال میں ہم وہ وادہ کروی ہے سرکار کے منتیر ہے علی اشرف فاطمی صاحب سے کہ آپ نائس خدا کر کے ہم لوگوں کمار درشن کریں میں ایک بار اپنے نوجوان ساتھیوں سے بھائیوں سے میں مجالش کروں گا کہ ایک بار جوڑدار تالیوں کے ساتھ آپ اپنے میتا علی اشرف فاطمی صاحب کا سواگت کریں بس ایک محبت کا چونکہ پیغام دینا ہے یہاں سے تو میں چاہوں گا کہ آپ کے محبت کے پیغام کو یہاں سے لے کر کتنگی تک پہنچائی گیا علی اشرف فاطمی صاحب جوڑدار تالیوں کے ساتھ جنابِ صدر آج کے اس محبت کے پروگرام میں ہم لوگوں کے بیٹھ میں ہمارے حضید عزیز نعمان ہم لوگوں کے میرے خاص طور پر بھائی جناب اکلیٹ سنگی شکل بھائی جو یہاں کے امیلے بھی رہے ایمپی بھی رہے بیہار میں بھی وزیر رہے اور دستان کے تابینہ میں بھی وزیر رہے انتیاز نورانی صاحب داپٹر پراز فاطمی صاحب منج پہ موجود سبھی کانگریس پارٹی اور مختلف پارٹی کے لیڈران اور جسوی کے گاؤں گاؤں سے آئے ہوئے سبھی خواتین و حضرات آج یہاں ایک کافی بہا مشاہرہ رکھتا گیا ہے اور بڑی تیراد میں پورے ہندوستان سے شہرہ کرام یہاں سشریف لائے ہیں آج جبورت اس بات کی ہے کہ ان کو ہم لوگ سنیں اور تفصیل سے جو کچھ بولنا ہوگا شکین بھائی آپ یہاں کے ریپرزنٹیٹی بھی رہے ہیں وہ وقتی باتیں یہاں رکھیں گے اور وشتار سے جو کچھ کہنا ہوگا اکنے سنگی یہاں بولیں گے میں ایک ہی بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مشاہرہ ہے یا کبھی سمدیلن ہیں یہ سبجینجی کے ایک طرف سے جو تہذیب ہے ہماری جو زبان سے ہمارا تعلق ہے کسی نے کسی وجہ سے یہ مشاہرہ اس کا ایک سکا ہو گیا اور آج پورے ہندوستان کے اندر کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں مشاہرہ کا ہی یقاہت نہ ہوتا ہے اور ابھی تو میں نے کئی شائروں سے بات کیا تو معلوم ہوا کہ کوئی خطر میں ہے کوئی دوبئی میں ہے کوئی سعودی عرب میں کوئی آورکا میں ایک دوست سے بات کیا تو معلوم ہوا وہ سعودی عرب میں ہے یعنی ہندوستان ہی نہیں پورے دنیا کے اندر وہ جا کر کے مشاہرے کا کوئی نقاض ہوتا ہے اس میں وہ شامل ہوتے ہیں اردو ایک نیٹھی زبان ہے اور اس کا مزہ صرف قوالی اور غزل کے اندر نہیں بلکہ مشاہرے میں بھی ہم لوگ محسوس کرتے ہیں ساتھیوں امتیاز مورانی صاحب اپنے زبان سے اپنی تاریخ کر رہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے آج دربندہ مدومنی ہی نہیں پورے بہار پورے ہندوستان کے لوگ ان کی خدمات لے رہا ہے اور میں جانتا ہوں میں ان کے آفیس بھی دیا ہوں تقریباً ایک ہزار بچے ہر سال ان کے کانسلین کے جلیہ دنیا کے مختلف ملکوں میں داکٹری کی پڑھائی پڑھ رہا ہے اب مجھے تو خوشی کم ہوتی ہے جب دربندہ اور مدومنی کے علاقے سے مسلمان کی بچیاں دنلی اور علیر جانے میں پرہیز کرتی تھی لیکن آج وہ چین کے اندر فلیپین کے اندر بلوکستان ہیران بنگلہ دیس ان سالی جگہوں پہ جا کرنے داکٹری کی پڑھائی پڑھ رہی ہے تو اس کے لیے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ دنیا کو آپ نے اپنے آفیس کے اندر پیٹ کر رکھا ہے ساتھ ہی میں ایک بات کی اور بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے اچھے ہسپتال نہ کہ صرف مدومنی میں کھولا بلکہ آپ کے اچھے ہسپتال دنلی میں بھی چلتے ہیں لیکن سب سے خوشی کی بات ہے کہ آپ کی کرتی کرنے کے بعد بھی اپنے وطن کو یاد کیا اپنے علاقے اپنے گاؤں سے تعلق رکھتا یہ ایک بڑی بات ہے اس کے لیے میں آپ کو تہل دل سے مبارک بات دیتا ہوں آپ دربنگا سے چناؤں لڑے میں تو آپ کا مخالف پارٹی تھا لیکن میں نے ریزل پر دیکھا اور جو نتیجہ آپ نے پندرہ دن کے اندر دربنگا کے اندر کھڑ بھی کھایا وہ اس تاریخ کا حصہ بن گیا شاید اگر میں یہاں نہیں بولنا چاہیے لیکن اگر شاید کچھ کمی نہ رہی ہو تھی اس میں آپ کی طرف سے کمی نہیں تھی تو شاید دربنگا جو ایک انجان جگہ تھی آپ کی پرسنالتی آپ کی محنت سے پندرہ دن میں جتنا ووٹ پایا یہ ایک ریکارڈ ہے اور تھوڑی اور قوتہ ہی نہیں ہوئی ہو تھی تو آپ شاید جیت دی جاتے میں نے کہا پہلے ہی کہ آپ میرے پارٹی سے نہیں تھے میں آپ کا حصہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود دربنگا کر رہنے کی وجہ اسے محسوس کیا میں نے اس کا ادھار میں نے آپ کے کام لکھیا آپ ایک چیز انتیاب مرانی صاحب یاد رکھیے گا زمانے میں چیدیں اسی کو ملتی ہے جو اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے میں آپ کے گھر بھی گیا ہوں پہلے اور شکیل صاحبی کا ذکر وہاں پہ ہنٹو ہوتا رہا ہے تو اس لئے میں یہی کہوں گا کہ اگر منزل پانا ہے تو منزل کی چاہ پیڑا کیجئے اور منزل کوئی بھی منزل ایسی نہیں ہے دنیا میں جس کو عجیب حاصل نہیں کیا جا سکتا مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ قدمت کر رہے ہیں اور قدمت میں آپ کسی سے کچھ لیتے نہیں ہیں جہاں تجبن پانا ہے آپ دیتے ہیں تو ایسے آدمی کی ضرورت درکار دنیا کے اندر رہتی ہے تو جہاں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں لیکن جتنا میں نے دیکھا ہے آپ کو دین ہو یا دنیا آپ ہر جگہ ایک کامیاب انسان ہے اور انشاءاللہ آپ جس طرف بھی اتنا قدم بڑھائیں گے جس منزل کی طرف بڑھیں گے حالتا آپ کو کامیابی اور کامرانی دے گا انہی چند ارپاد کے ساتھ ایک لوگار تعلیوں کے ساتھ آپ ان کا حاصلہ بھی بڑھائیے اور تعلیمیں تنجلوسی نہیں کیجئے گا اور اکلیس سنگھ بھی آئے ہوئے ہماری جیس میں محمان ان کا زوردار تعلیوں سے ایک مطلب اچھا لکھیں گے یہ تو بڑی تنجلوسی ہے بھائی زوردار زوردار کا مطلب زوردار میں اپنے لیے تعلیم نہیں بھی بڑھو رہا ہوں زوردار تعلیوں سے اپنے لی کا اور شکیل میں تعلیم سنگھ بھی بہت 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 شکل ہے آپ لوگ اتنا نروی سے مشاہرہ سننے اگر آئے ہیں تو مشاہرہ میں مزا نہیں آنے والا درات ہاںٹ کی تعلیم ہو اور واہ واہ اور وہ کرر ہو اس کو جاری رہتی ہے بہت ہوتی ہے دراصل نوجوان ساتھ کی شاعر اور شائرہ کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بار اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے لے کر کے لوگ مشاعرات سنھے آیا ہیں ہم لوگ دلدے دلی میں اپنی بات ختم کریں گے جلسے کے صدر اور بیہار پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اکھلیش پرشاہ سنگی میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں ہم لوگوں نے ساتھ کام کیا ہے ہمارے برگل بھائی اور پروز کے علاقے کے اسی ماتی پانی اسی میں تلانچل کے حالی اشرف فاتمیسہ ہے پراس فاتمیسہ ہے ہمارے بپو رائے جی ادھرش کے ادھرش ہے پروپیسر جوغیشن جہا جی جب ملونی کے ادھرش پہ اور میں بھی ہار کا ادھرش تھا ہے کہ ادھرش کو میں کہتا تھا کہ آپ ادھرش کے ادھرش ہیں گھ agu رائے جی ماتیاری کے ادھرش ہیں اور ہمارے پردیش کے ادھرش کی ماتیاری سے چاندست پھر اس لئے ادھرش کے ادھرش کا میں یہاں استقبال کرتا ہوں سواغت کرتا ہوں ابو دمیم صاحب ہمارے دلادری کے بھی ہیں اور کانگریس کے بہت مضبور صدر ہیں سمسٹی پور کے سیتا رام چودری جی پروس ہمارے دربنگا کے عجل اچھے ہیں مانوز بھارتی جی ابھی ستری کے صدر سے ہیں اور دربنگا کے نیتا ہیں ہمارے سنیل چودری صاحب بھی مل چودری جی یہاں ہیں انتیاز بورانی صاحب جو آیوجک ہیں اور سیوجک ہیں اس جس کے پاروک میرامی صاحب محمد ریحان چپڑیا صاحب تنویر صاحب جارے والے سید تنویر آدم جی ایجاز صاحب پنکر چودری جی امانہ خان صاحب عمران احمد صاحب جوٹی جی بیشی بیٹے کی طرح کمدرنجن جھا جی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا انہیں کے سکودر ہیں جوٹی جھا جی تیب انساری صاحب اسٹیج پہ بیٹھے اور اس جلسے میں آئے الگ الگ جگہ کہ لوگوں اور سب سے خاص ہمارے پتگار بھندو اور سب سے خاص جو شاعر اور شاعرات یہ نہ آئے ہیں اس مشاعرے میں اپنا کلام سنانے کے لیے میں یہاں کے سابق پردنیبی کی حیثیت سے آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں آپ کا سوازت کرتا ہوں ہم آپی کو سننے آئے ہیں آپی کا وقت نکال کے کچھ کاٹ کے ہم اپنی باتیں کہہ رہے ہیں میں امتیاز نورانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفلہ راستہ کی اور ہم لوگوں کو یہاں مدود کیا مشاعرہ سننے کے لیے اپنی کچھ باتیں کہنے کا محقہ دینے کے لیے واقعی امتیاز نورانی صاحب اچھا کام کر رہے ہیں تعلیم کے معاملے میں بھی فاطمی صاحب نے بتایا فاطمی صاحب وزیر رہے ہیں تعلیم کے محکمے کے بھارت سرکار میں اور میں ذاتی طور پہ اسپتال کا جو ان کا کام ہے میں خود بھی بیمار پڑا کووڈ کے زمانے میں تو امتیاز مورانی صاحب کی اسپتال میں ہی میرا علاج ہوا اس لیے میں آپ سب کے سامنے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کیونکہ یہ سماعت کے خدمت کر رہے ہیں اس میں دن جونی رات شگونی ترقی ہو یہ بات صحیح ہے کہ اشرا گاؤں میرا بڑا مدد گا رہا ہے اور مرہوم بدل حق صاحب جو انگیاز جوزانی صاحب کے چچا تھے میرے بڑے حمد ان کا پورا گھرانہ بلکل اگر کوئی میرے خلاف بولتا تو ان کا گھرانہ اور خاص کے ان کے مرہوم اللہ مفرم کرے ابھی دس دن پہلے ان کے وفات ہوئی ہے میں آیات ہے بیچ میں تو پوری مستہدی سے پوری طاقت سے پورے جذبات سے میری مدد کرتے رہے ہیں ہم آئے ہیں اردو شائری کی بات کرنے کے لیے اردو کے بارے میں دو تین باتیں میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ اردو کے بارے میں کچھ غلط خیمیاں جو ہمارے سماج میں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کوشش ہمیشہ سے کی جاتی ہے اس سے بھجنے کی ضرورت ہے اور بہت سے جو اردو کے لوگ ہیں اردو پٹے والے اردو لکھنے والے ہیں ان کو بھی بہت سے چھوٹے تاریخ کو دور مرور کے پیش کیا جاتا ہے اردو کے بارے میں اکثر یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ اردو کہیں باہر سے آئی ہے اس ملک میں اردو کہیں باہر سے اس ملک میں نہیں آئی ہے اردو اسی ملک میں بنی اسی ملک میں پلی بڑھی اور آج اسی ملک سے دنیا بھر میں پھیلی ہے صرف تین ملک کے لوگ اردو زبان جانتے ہیں ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش یعنی انیس سو چودہ آگست انیس سو سہتاریس کے پہلے کا ہندوستان اور یہی کے لوگ جو دنیا کے الگ الگ حصوں میں گئے ہیں وہ اردو ساتھ لے کے گئے ہیں اسی اور ایک ہی انسان ہم لوگ جب سیاسی لوگ تقریر کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک بائیلنس بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ اردو اور ہندی دونوں سگی بہنے ہیں سچائی یہ ہے کہ اردو اور ہندی دونوں سگی بہنے ہیں اور ایک ہی انسان کے اردو اور ہندی دونوں کی ترقی کے لیے کام کیا جن کا نام تھا حضرت امیر خسرو حضرت امیر خسرو خود فارسی کے شائد تھے پری پیکر کی نگارے سر وقت میں لالا رخ سارے سراپا آفتے دیل شبجائے کے منبودم یہ امیر خسرو تھے اور امیر خسرو کا کلام تھا چھات نلک سمچینی رے وہ سے نینا ملا تھی گوری سوئی سیج پر مکھ پر ڈالے کیس چل خسرو گھر آپ نو ساج بہر چہو دیس یہ امیر خسرو ہے یہ ہندی دونوں نہیں ہے یہ فارسی نہیں ہے ایک ہی انسان امیر خسرو نے کلقی کا کام کیا اردو اور ہندی کے لیے جس زبان پر جس بھاشا پر اردو کا زیادہ فارسی کا دادہ اثر ہوا وہ اردو ہو گئی اور جس پہ سنسکرٹ کا دادہ اثر ہوا وہ ہندی ہو گئی ایک ہی انسان نے ترقی کا کام کیا ہے اردو اور ہندی دونوں کے لیے اس لیے سچ کچھ اردو اور ہندی سکی بینے ہیں پورا کا پورا جو اردو کا ویاء کرن ہے وہ ہندی سے آیا ہے جس کو قاعدہ کہتے ہیں قوایق کہتے ہیں وہ پورا کا پورا ہندی ویاء کرن سے آیا ہے اس لیے اگر کوئی بھرم تھیلانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کو آپ کو ہندوستان کے لوگوں کو اس بات کو جاننا چاہیے کہ اردو صرف اور صرف ہندوستان کی زبان ہے پاکستان بھی نہیں یہ آود کی یہ کھڑی بولی بریج بھاشا سے ہے یہی سے پٹھانے کے پہلے جو اردو جانتے تھے وہ پاکستان میں جا کے اردو بولتے ہیں اس لیے اردو شاعر اور کبھی جو آئے ہیں یہ یقینی آپ کو اچھی باتیں سنائیں گے میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا اکلیش جی کا یہاں کے سابق قرآنیں اس کے حیثی ایسے نمائندے کی حیثی ایسے میں ان کا سواگت بھی کرتا ہوں اور ایک بات اور کہہ کے آج مجھ کو کسی نے خط لکھا خط نہیں لکھا واتس ایپ پر میسیج بھی جا کہ مشاعرہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ فلسطین دنیا میں فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم لوگ مشاعرہ کریں میں نے کہا کہ مشاعرے میں ہم فلسطین کی بھی بات کریں فلسطین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بھی بات کریں گے جو سادش ہو رہی ہے فلسطین کے ساتھ ہم اس کی بھی بات کریں گے اس لیے کہ اگر آزابی کی لرائی میں اردو شاعری کا مقام جو اردو شاعری اور شہدی شاعری شاعر اور قبیوں میں نے جو حصہ لیا سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازو کے قاتل میں ہے اگر یہ شاعری نہیں ہوتی تو اپنا ورولا اور جو شاید آزابی کی لرائی میں نہیں ہوتا مولانا حسرت مہانی شاعر تھے مولانا تھے انقلاب زندہ بات کنارہ اگر نہیں دیا ہوتا مولانا حسرت مہانی نے تو شاید آزابی کی لرائی میں اتنا جوش آج بھی کہیں ہم سے آپ سے ہو جائے جھگڑا انقلاب زندہ بات کنارہ لگانے لگتے ہیں یہ اردو کی دین ہے یہ مولانا حسرت مہانی کی دین ہے اس لیے ہم کو آپ کو سب کو جو فلسطین میں ہو رہا ہے فلسطین کا معاملہ کیا ہے دو منٹ میں سمجھ لیچی دنیا میں جب ہٹلر یہودیوں کو مار رہا تھا اور بھاگ رہے تھے لوگ تو بہت کم تعداد پت گئی تھی یہودیوں کی ساٹھ لاکھ یہودی کو اوفیشلی ساٹھ لاکھ اوفیشلی یہودوں کو آج سے نبی سال پہلے لگ بھاگ اور لگ آٹھ 1815 کے آج پاس بیٹلر نے خطو کروایا تو ساری دنیا میں پناہتی جگہ لوگ بھاگ رہے تھے تو عرب سے چونکے حضرت ابراہیم کی نسل سے ہی ہم سب لوگ آتے ہیں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ساتھ سو آٹھ سو سال کے بعد اس کے ساتھ سو آٹھ سال کے بعد ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم لوگ سب حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں تو جب ہٹلر مار رہا تھا یہودیوں کو تو کوئی جگہ نہیں دے رہا تھا انیس سو اٹھالیس میں یونائیٹڈ نیشنز کے کہنے سے دنیا کے کہنے سے وہاں تھوڑی زمین فلسطین میں دی گئی آپ کو جان کے افسوس ہوگا کہ ایک سو اکر زمین تھی اگر فلسطین کے بعد انیس سو اٹھالیس میں تو اس پر اٹھاسی پرسنٹ پہ یہودیوں نے قبضہ کیا ہے صرف بارہ پرسنٹ زمین بچ گئی ہے فلسطینیوں کے پاس اس لیے دنیا کے ہر سمجھدار آدمی کا ہندوستان کا ہم پرانی سرکاروں کو اپنا کریں گے ہندوستان ہمیشہ سے فلسطین کے ساتھ رہا ہے اور آج بھی ہندوستان میں اوفیشلی نہیں خلال کر سکتے ہیں مودی جی یہ کر لیتے ہیں لیکن سامان آج بھی بھیج رہے ہیں دنیا کے سارے ممالک جو ہیں مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم مسلم ممالک کہتے ہیں کہ ہم سنتاون ہیں مگر زبانی مدد ہو رہی ہے فلسطین کی عملی مدد اگر یہ ممالک کرنے لگے ایک آگ دو نے شروع کیا ہے تو فلسطین پوری مستعدی سے پوری طاقت سے اس کا جواب دے سکتا ہے میں انہی باتوں کے ساتھ میں پھر کہتا ہوں کہ جو شورہ ہیں گے وہ بھی شاید ان کی دل میں بھی فلسطین کی بات ہو کریں کہ جو ظلم ہو رہا ہے کیونکہ ہندوستان میں ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو سب فلسطین کے ساتھ رہا ہے میں فلسطین کے ساتھ جو ہو رہا ہے کشمیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ لوگ دعاوں میں جیسے بھی ہو سکے گا یہ کریں گے ہمارے شورہ جب آئیں گے تو ہم ان کی باتیں بھی سنیں گے میں امجاز نورانی صاحب کو ایک بار پھر سے مبارک بات دیتے ہوئے انہوں نے یہ خوبصورت محفل یہاں راستہ کی ہے اس کے لیے شکریہ میرا علاج کروا کے اپنے اسپدال میں مجھ کو ٹھیک کروانے کے لیے شکریہ بھٹو جی ہے آپ بھی آئے ہوئے آپ کا نام بولے کی نہیں بولے ہمارے یہی ادھیکش ہیں مائنرٹی کے کم مائنرٹی سے نکال دیں ہم لوگوں کو اس لیے ان کا نام نہیں بھولنا چاہئے میں انہیں اجماز کے ساتھ انہیں باتوں کے ساتھ اپنے بات حکم کرتا ہوں اور آپ لوگ تمام حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ اتنا پیشنسلی میری بات سنا بہت بہت شکریہ خدا آپس دھنے والا بہت بہت شکریہ ایک ورد جوڑ دار تعلیوں کے ساتھ آپ اپنے نیتا بیہار پردیس کانگریس کمیٹی کے سمانی تتیق خاص کر کے اس دعوں میں چل کر کے آنے کے لیے میں آپ کا سب شکریہ آدھا کرتا ہوں ایک ورد جوڑ دار تعلیوں کے ساتھ آپ ان کا سواگت کریں مانی اکلیس پرساد سنگھیں یہ ہمارے مانی ادھگجے ہیں ان کے لیے میں ایک شیر کہتا ہوں کہ کسی کو ہو نہ سکا ان کے خط کا اندازہ کسی کو ہو نہ سکا ان کے خط کا اندازہ یہ آسماء ہیں مگر سر جھکائے بیٹے ہیں چوہتے ہیں اس مسائرہ اور قوی سمیلن کے سنتالن کرتا اور سنکھک پرکوست کے بیہار کے ادھیاکش بھائی منت رحمانی جی اس عوصر پر اپستید کسی مٹی گٹی میں جن میں بھارت سرکار کے گروپ منتری اکھیل بھارتیے کانگریس کمیٹی کے مہامندری رہے اور کئی سال پہلے بیہار کانگریس کے ادھیاکش رہے آدمیے ڈاکٹر تھکیل احمد صاحب میرے پرانے پارٹی مطلب راستیے جنتا دل میں جب ہم کام کرتے تھے اُس سمیے کے میرے بڑیس سہیوگی رہے بھارت سرکار کے گروپ منتری اور کس علاقے کے جانے مانے لوگ پریے میتا دربھنگا سے کئی کئی بار سانسد رہے جناب علی اصرف پاتمی صاحب ان کے سپتر اور ہم لوگوں کے بھتیجہ پور پدھائیت حراج پاتمی صاحب موتیہاری جلہ پریشت کے ادھیاکش اور موتیہاری جلہ کانگریس کے ادھیاکش حملوں کے سہیوگی سسیبوسند آئے گفتو رائے جی سمستیبور جلہ کانگریس کے ادھیاکش ابو طوی صاحب دربھنگا جلہ کانگریس کے ادھیاکش رہے سریتہ رام چودھری جی منوش بھارتی جی سنیر چودھری جی اس آئیوجن کے آئیوجن کرتا اور کانگریس پارٹی سے پربھ میں گزہان پریشت پر بھنگا سے جناب لڑ چکے بھائی امتیاج نورانی جی خاروق میجامی جی ریحان جی سید تنویر جی پنکر چودھری جی سمنہ کھا صاحب جلہ کے نیتا چاند مکیہ جی عمران آباد صاحب جوتی جہا جی اور ہم لوگ کے نیتا رہے سوگی کمود رنجن جہا جی کے سکتر بھائی بیسال رنجن جی من پر بیٹھے کانگریس پارٹی سہید سبھی دلوں کے سرمانیت نیتا اور کارکرتہ ساتھیگن اس مسائرہ اور کبھی سمیلن میں پدھارے آپ سبھی پربود عبیبھاوکوں نوجوان مکروں پترکار ساتھیوں دیویوں سجنوں اور باہر سے آئے ہوئے سبھی پربود سائر اور اگر مہلا ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں سائران سائران ہم دردے سے امتیاج جورانی صاحب کو اور ان کے ساتھ اس سائیوجن میں جڑے سبھی ساتھیوں کو میں دھنیباد دینا چاہتا ہوں بڑھائی دینا چاہتا ہوں کہ اتنا دور گاؤں میں اتنا بڑا آئیوجن آپ نے کر کے ہم سبھی کو پربود کرنے کا کام کیا ہے جس کے لیے میں تہہ دل سے آپ کا سکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کی پرسندتہ کرتا ہوں پرب میں آدمی صاحب نے اور تکیل صاحب نے سماج سیوہ سے جڑے آپ کے سبھی کاریوں کا جیتری کیا میں بھی آپ کو نیا ہی جانتا ہوں لیکن جب آپ کانگریس پارٹی کا یہاں چناؤ لڑے تب سے دو چار بار آپ سے ملنا جلنا ہو اور اسی یہ میں میں پرباویت ہو کے آپ سے یہاں آیا یہ جو مدلہ کا علاقہ ہے یہ بیدیع پتی جی کا جن مستھلی ہے جو بسپی جو سیو کے بڑے اپاسک بھی بیدیع پتی جن مستھلی ہے راجہ جنب کو بیدیع کہا جاتا تھا دے تو تھا لیکن دے کا ان کے لئے کوئی مطلب نہیں تو اس طرح کا یکتی پورے بیہار میں اگر کہیں ہے تو وہ مدلہ میں ہی دیکھنے کو مل سکتا جس لئے اس بھومی کو میں پرنام کرتا ہوں اور اس طرح کے آئیوجن کے لئے اس سے کوئی مفید اور اپیوک جگہ نہیں ہو سکتا جو سائری سمجھ سکے جو سائری سن سکے اس طرح کے فربود مانسکتہ والے لوگوں کی یہ جگہ ہے مستار سے سکیل صاحب نے اردو بھاسا کے بارے میں پوری جانکاری بھی ہے لیکن میں اردو کو عدب کی بھاسا مانتا ہوں اور جب کبھی اس طرح کے آئیوجن میں میں آتا ہوں ایسے میں ابھی وہاں بیٹے بیٹے کہا رہا تھا کہ جتنا سائری میں خاتمی صاحب کا سنا اتنا میں دنیا میں کسی سائر کا بھی نہیں سنا ہوں گا جتنا اچھے اچھے سائری یہ کر سکتے ہیں جب کبھی کمجور پل میں میں ان کو پون کرتا تھا تو اپنے سائری سے کمجوری دور کرنے کا یہ کام کرتے رہے ان کے پیتا جی سوالگیے سکور صاحب کی بھومی ہے للیت بابو کی بھومی ہے جگنات مصرہ جی کی بھومی ہے اور اگر کانگریس پارٹی سے ایتر دیکھ ہو کے اگر سوچا جائے تو سوالگیے گرپوری تھاکو جیسے لوگوں کی بھی یہ میتھلانچل کی بھومی ہے تو کئی سنجوگ ایسا بنتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کو میں سب سے محقید جگہ مانتا ہوں پتہ آئے اس لیے نہیں ہوں کہ یہ ایک ٹگٹ میں دو کھے لوگ کہ جو سکہر آئے اس کا پیسہ تو کانگریس پارٹی نے دے دیا یہ ناجرام جرائے نہیں اچھا جو بھی کیا تو ایسے بھی پھاتوی صاحب کہ چاتوری پر کوئی سوال کھڑا ہو نہیں سکتا تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا میں آپ سبوں کو جو سننے آئے ہیں میں پھر سے بڑھائی اور سبکامنائیں دینا چاہتا ہوں اور امتیاج بھائی کو دھیرو سبکامنائیں اور بڑھائیاں دینا چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح سے سواس سیوہ میں اور سکھا میں کام کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو جرور آپ کے آپ کو اصلی مقام تک پہنچانے میں مدد کریں گے دعا دیں گے حاصل بات دیں گے اور ہم تبھی آپ کا سیوگ کرنے کا کام کریں گے اتنا ہی بات کر کے آپ سبوں سے ملنے کا اثر پا کر اور میں نہیں جانتا کس نے سائر پہنچے ہیں لیکن اس طرح کے محول میں کوئی نیتا کو سننا چاہتا نہیں ہے اس لیے میں جلدی سے اپنا وقت بھی یہی سواب کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ جلدی سے سائر لوگ اپنا کام شروع کریں آپ سبوں کو بہت بہت دھنیبا شکریہ